جب لوگوں نے بیعت کیا اور پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بیعت لینے کی کیا ضرورت پیش آئی بس سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو دیکھنا چاہتے تھے کہ یہ میرے جو صحابہ ہیں حالت جنگ کے حالت میں تو وہ نہیں ہیں اور نہ جنگ کے ارادے سے آئیں نہ ان کے پاس ہتھیار ہیں لیکن حضور نے ندہ لگائی ہتھیار کچھ بھی نہیں اور مقابلہ اپنے سے بڑے لشکر سے ہونے والا ہے تو صحابہ نے یہ نہیں دیکھا کہ حضور ہمارے پاس ہتھیار نہیں صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ سرکار ہم سواریاں زیادہ لے کر کے نہیں آئیں ہمارے پاس جنگ کے ہتھیار نہیں لیکن اس باتیں کچھ صحابہ نے کی ہی نہیں بلکہ حضور نے فرمایا کہ ہمیں بیعت کرنی ہے تو بس بیعت کرنی ہے حضور آپ نے فرما دیا حالات کیسے بھی ہو آپ جو فرمائیں گے وہی ہوگا یہ صحابہ کی جانساری کا جذبہ تھا اور پھر اس جانساری کے جذبے کو اللہ نے کیسے پسند فرمایا حضرت جبرائیل ایمی حاضر ہوتے ہیں سرکار کی بارگاہ حضور درخت کے نیچے ہیں اور درخت کے نیچے بیعت کا سلسلہ چل رہا ہے جبرائیل ایمی نازل ہوتے ہیں اور یہ آیت لے کر نازل ہوتے ہیں لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَائِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَا اللہ اکبر حضرت جبرائیل ایمی آن کا رضا کرتے ہیں یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی ان مومنین سے راضی ہو گیا جو اس درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہے ہیں پروردگار ایم کی رضا کا مزدہ سنانے کے لئے جبرائیل ایمی حاضر ہوتے ہیں یعنی اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کوئی پیغام پھیج دیا کہے میرے صحابہ تم نے جانساری کی جو مثال یہاں پہ قائم کی ہے اس کا صلاح میں تمہیں یہ دیتا ہوں کہ تم نے میرے محبوب کو راضی کرنے کی کوشش کی ہے میرے محبوب کو خوش کرنے کی کوشش کی ہے اور بدلہ اور جزا تمہیں اس کی یہ ملے گی لقد رضی اللہ عن المؤمنین کہ اللہ تعالی تم سے راضی ہو گیا ہے یہی نام انکمی را